بکرم جوک جمہو سے میں ڈوگرا حال کی طرف جا رہا تھا جب میں اس پھلائیوور سے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سکوٹی پہ دو جمہو کشمیر پولیس کے کانسٹیبل موجود ہیں کانسٹیبل ہیں یا ایس پیو ہیں یہ جانکاری مجھے نہیں ہے مگر آپ سابطور پہ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ سکوٹی جو چلا رہے ہیں جمہو کشمیر کے دو جوان ہیں اس پہ موجود ہیں اور یہ ان کو میں فالو اپ کرتے کرتے چلا جا رہا تھا یہ کچھی چھاونی کی طرف گالے بن سکوٹی جا رہی تھی میں نے دیکھا کہ یہ دونوں کے سر پہ ہلمٹ نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج ان کا ذرا ویڈیو بنا لوں اور اس کے بعد یہ بھی دیکھوں کیا ان لوگوں کا بھی چالان جو ہے انٹیلیجنٹ کیمرہ کر پاتا ہے کیا ان لوگوں کا چالان جو ہے وہ جمہو کشمیر کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کر پاتا ہے کیونکہ آگے جا کے ایک بہت بڑا ناکہ آتا ہے جس ناکے پہ ہمیشہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں آٹھ سے دس بندے جمہو کشمیر ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے تائنات کیے گئے ہوتے ہیں آپ صاف طور پہ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ایک سکوٹی چالک ہے یہ سکوٹی چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اور شخص موجود ہے یعنی یہ ٹوٹل کل ملاقے دو شخص اس سکوٹی پہ موجود ہیں جو بینہ ہیلمٹ کے آگے کی طرف جا رہے ہیں تو آگے جب یہ چوک پہ پہنچتے ہیں اس چورائے پہ پہنچتے ہیں جو چورایا جہاں سے ایک ڈائیورجن بکشی نگر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا وہاں ڈوگرہال کی طرف جاتا ہے اور ایک کچھی چھاونی کی طرف ایک سیول سیکٹریٹ کی طرف بھی ڈائیورجن لیتے ہیں آپ لوگ یہ وہ والا چوک ہے اس چوک کی طرف یہ جب سکوٹی چالک جو ہے اس طرف جاتے ہیں تو آپ صاف طور پہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چالک جو ہے سب سے پہلے اپنے لیے ہیلمٹ نکالتا ہے اس کے بعد یہ اپنے سر پہ رکھتا ہے اور دوسرا جو اس کے ساتھ میں سکوٹی پہ سوار بندہ ہے یہ ابھی تک بھی ہیلمٹ نہیں ڈال رہا ہے تو کل ملاقے بات یہ ہے کہ آگے جا کے ان کو یہ آئیڈیا آیا ہے کہ آگے انٹیلیجنٹ کیمرہ ہے وہ ہمارا چالان کر سکتا ہے آگے جا کے شاید جمو کشمی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ ہمارا چالان کر سکتے ہیں مگر سنگل شخص نے ہیلمٹ ڈالا ہے دوسرا شخص جو پیچھے بیٹھا ہے وہ ہیلمٹ ابھی بھی نہیں ڈال رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج دیکھتا ہوں اور آپ سبھی لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں یہ انٹیلیجنٹ کیمرہ کرتا کیا ہے آپ نے دیکھا کہ انٹیلیجنٹ کیمرہ صاف طور پر لگے ہوئے ہیں اوپر پول کے اوپر اس خمبے کے اوپر تین دن چار چار سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ انسٹال کیے گئے ہیں اور یہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ان کا چالان نہیں کر پایا اب کیوں نہیں کر پایا یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں میں نے لگاتار تین دن سے تین دن سے ایم پری وہاں سائٹ پہ اس سکوٹی کا نمبر چیک کیا اس کے بعد میں نے کار انفو پہ بھی اس سکوٹی کا نمبر چیک کیا اور میں نے ٹوٹل نمبر اب چالان دیکھے تو ایک سنگل چالان بھی اس سکوٹی کا ابھی تک شو نہیں ہو پا رہا ہے جب کوئی عام شخص کسی بھی ٹریفک کا اُلنگن کرتا ہے ٹریفک کے قوانین کا اُلنگن کرتا ہے اس کے وائلیشن کرتا ہے تو اس کو چلان ہوتا ہے اگر دو بندے ایک سکوٹی پہ سوار ہیں ایک نے ہیلمٹ ڈالا ہے اور دوسرے نے ہیلمٹ نہیں ڈالا ہے تب بھی انٹیلیجنٹ کیمرہ تیزی سے اس کا چلان کر لیتا ہے اور اگر وہ نہیں کر پاتا ہے تو ٹریفک کے جتنے بھی کرمچاری کہیں بھی ناکہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کا چالان کر لیتے ہیں مگر مجھے یہاں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹریفک کا جو انٹیلیجنٹ کیمرہ ہے ٹریفک دیپارٹمنٹ کا وہ کہیں کہیں چوک جاتا ہے جب وہ کھاکی وردی دیکھتا ہے اس کو شاید اپنی لینز جو ہے اس کا شٹر بند ہو جاتا ہے اور اپنے اس ہنر کا استعمال نہیں کر پاتا ہے وہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کا بھی چالان ہو سکتا ہے مگر آج جب آپ سبھی لوگ انہیں دیکھا کہ اس طریقے سے یہ دونوں لوگ جو ہیں سوار تھے سکوٹی پہ اور تین دن سے میں اس لگتار اس سکوٹی کے نمبر کو دیکھ رہا تھا ٹٹور رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں آج نہیں کل کل نہیں پرسوں اس سکوٹی کا چالان ہو سکتا ہے کیونکہ انٹیلیجنٹ کیمرہ لگے ہیں کیونکہ ٹریفک دیپارٹمنٹ کا وہاں بہت بڑا ناکہ ہے تو ان سے بھی اگر اتنی بڑی چوک ہو سکتی ہے کیمرہ سے بھی اتنی بڑی چوک ہو سکتی ہے تو پھر ان لوگوں کا چالان جو ہے کون کرے گا مگر آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب ہماری گاڑی آپ کی میری ہم سب کی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو انٹیلیجنٹ کیمرہ سیٹ بیلٹ کو بھی پہچان لیتا ہے گاڑی کے شیشے کے اندر بھی اس کی لینز جو ہے آپ کو گریب کر لیتی ہے اور آپ کو سیٹ بیلٹ کا چلان کیا جاتا ہے آپ کو اور لوڈنگ کا چلان کیا جاتا ہے آپ کو اگر ہیلمٹ کے بغیر آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ ٹریفک کے قوانین کو توڑ رہے ہیں ان کا اولنگن کر رہے ہیں تو آپ کے چلان جو ہے ان سب باتوں پہ کیے جاتے ہیں مگر یہ سب کیا معاملہ ہے یہ سب کیا معاجرہ ہے ہمیں اس بات ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم چار دن سے لگتار اس کو فالو اپ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کیا معاجرہ ہے کہ کھاکی وردی ڈال کے پھر کیمرہ جو ہے یا تو اپنی لینز بند کر دیتا ہے یا کیمرہ جو ہے ان کو نظرانداز کر دیتا ہے کیونکہ کیمرہ بھی اپنے بس سے کام نہیں کرتا کیمرہ جو ہے ایک بہت بڑا پولیس کا بوت ہوتا ہے جمو کشمیر ٹرافک پولیس کا بوت ہوتا ہے ایک روم ان کے لیے دے دیا گیا ہے اور وہاں سے پورا اندر سافٹوئر ان کے باس بنے ہیں ان کے باس کمپیوٹرز دیے گئے ہیں ان کمپیوٹرز کے ذریعے یہ دیکھ پاتے ہیں کس نے سگنل توڑا ہے کس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے کس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہے اور جس نے بھی یہ سب چیزیں جو ہے ان لاک کی وائلیشن کی اس کا چالان جو ہے اندر بیٹھے بیٹھے یہ لوگ کرتے ہیں مگر شاید جو اندر بیٹھے بیٹھے لوگ جو تھے انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ خاکی وردی پہن کے ہے یہ اس کا چالان نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے جب ڈائیورجن لی کچھی چھاونی کی طرف تو میں ڈوگرہ حال کی طرف جا رہا تھا تو میں نے وہیں اپنا ویڈیو جو ہے وہ سٹاپ کر لیا اور اس کے بعد میں آج تک لگاتا اور تین دن سے اس سٹوری کو فالو اپ کر رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا کیا جمہو کشمیر کا ٹرافک ڈپارٹمنٹ اس بات کو لے کے ذرا گمبیرتا سے دیکھے گی کہ ان لوگوں نے چونک کی ہے اور ہم ان کا چالان کریں گے مگر ان کا چالان جو ہے مجھے ابھی تک نہ کار انفو پہ دکھائی دے رہا ہے نہ ایم پریوہان پہ دکھائی دے رہا ہے مگر جب عام جنمانس عام جنتا کوئی بھی آفیسر شاید وہاں پہ جاتا ہے تو سبھی لوگوں کا چالان ہوتا ہے مگر ان لوگوں کا چالان کیوں نہیں ہوا یہ سوالیا نشان ٹرافک ڈپارٹمنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے فیلال آپ مجھے دیجئے ازازت جڑتے رہیے سٹریٹ لائن کے ساتھ